مردانہ پانچ پن مردوں میں پرویلیکٹن ہارمون کی زیادتی ہائی پرویلیکٹن لیول اند مین کیا آپ میں پرویلیکٹن لیول ہائی ہے؟ پرویلیکٹن لیول کی زیادتی کی وجہ سے مرد حضرات پانچ پن کا شکار ہو جاتے ہیں مکمل معلومات اور اس کی علاج کیلئے ویڈیو کا آخر تک لازمی دیکھیں اسلام علیکم ناظرین امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے ناظرین آج میں بات کروں گی کہ مردوں میں ہائی پرویلیکٹن لیول کے بارے میں کہ کس طرح ہائی پرویلیکٹن لیول کی وجہ سے مرد حضرات پانچ پن کا شکار ہو جاتے ہیں اور اس کے علاوہ ان کے اندر کیا کیا پرابلم آ سکتی ہیں اور اس کی علامات اور اس کے انسانی جسم پر کیا اثرات رونوما ہوتے ہیں ناظرین مردوں میں پرویلیکٹن لیول کی نارمل رینج لیس دن 20 NGML یعنی نینو گرام پر میلی لیٹر ہو سکتی ہے اگر اس رینج سے زیادہ ہو تو اس کا ٹریٹمنٹ کروانا بہت زیادہ ضروری ہے اب میں اس کی کچھ وجہات کا ذکر کرتی ہوں ہائی پرویلیکٹن لیول کا پرابلم آتا ہے اس کے علاوہ جسٹ انجری ہو یا کسی ایکسیڈنٹ میں سینے کے اوپر چوٹ لگی ہو تو اس سے بھی مردوں کے اندر پرویلیکٹن لیول ہائی ہو جاتا ہے اس کے علاوہ بہت زیادہ سٹریس لینے کی وجہ سے بھی پرویلیکٹن لیول ہائی ہو جاتا ہے کچھ ایسی میڈیکیشن ہوتی ہیں جن کے سائی ڈ ایفیکٹ کے وجہ سے بھی پرویلیکٹن لیول ہائی ہو جاتا ہے اور وہ لوگ جو اسٹروجن pharmacy کے وپر ہوتے ہیں ان میں بھی پرویلیکٹن لیول ہائی ہو جاتا ہے اس کے علاوہ جو لوگ ہائی بلڈ پریشن کی میڈیسن لیتے ہیں ان کا بھی یہ لیول ہائی رہتا ہے اس کے علاوہ وہ لوگ جو انٹی ڈیپریسٹس لیتے ہیں یا کوئی high protein diet جیسے کہ seeds وغیرہ کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں ان میں بھی prolactin level high ہو جاتا ہے اب کچھ علامات کا بھی ذکر کروں گی سب سے پہلی وجہ مردوں کو infertility problem آتا ہے وہ مرد حصرات جن کو erectile dysfunction کا problem آ رہا ہو انہیں چاہیے کہ اپنا prolactin level test last میں کروائیں کیونکہ high prolactin level مردوں میں testo strong کی مقتہ کو کم کر دیتا ہے جس کی وجہ سے مردوں میں erectile dysfunction یا ایڈی کے پرابلم آتے ہیں اس کی وجہ سے مردوں میں body hair growth نہیں ہوتی یعنی ان کے جسم پر اور داڑی کے بال سے ہی نہیں آتے اس کے علاوہ high prolactin level مردوں میں breast size کو بھی بڑھا دیتا ہے اور اس ہی کی وجہ سے مردوں کی desire کم ہو جاتی ہے high prolactin level کی وجہ سے کم مقدار میں testo strong produce ہوتا ہے جس کی وجہ سے testes proper function نہیں کرتی اور مردوں میں sperm کی مقدار کم ہوتی ہے جس سے مرد حضرات پانچپن کا شکار ہو سکتے ہیں وہ مرد حضرات جن کا prolactin level high ہوتا ہے انہیں اپنی علاج پر توجہ زیادہ دینی چاہیے اب اس کے ہرگر علاج کے بارے میں بتاتی ہیں کہ اس کا کیا علاج ہے اور اس کو کیسے نالول مقدار میں کیا جا سکتا ہے مردوں کے ان تمام نسائل اور ان کی وجوہات کو مدے نظر رکھتے ہوئے تاثیر دوہ خانہ کی قابل ماہرین اکمہ ڈاکٹرز لے ڈاکٹرز بارمسسٹ اور سائنٹسٹ نے بیولادی کے مشہور و روحانی معالج حکیم و ڈاکٹرز تاریخ محمود تاثیر کی سرپرستی میں مختلف قسم کی قیمتی جڑی بوٹیوں اور ریاب مرکبات پر تحقیق کی اور ریسرچ کے بعد اوردوں کے تمام مسائل بشمور بانچپن کے لیے بہترین حربل علاج اس کے علاوہ مردوں میں پرولیکٹر لیول کی مقدار کو نارمل کر کے اینیکٹائل یعنی ایڈی کے مسائل کو یہ ختم کرتا ہے اس کے علاوہ تاثیر دوخانہ کا یہ بے ضرر علاج پرولیکٹر کی مقدار کو کم کر کے مردوں کو پانچپن سے محفوظ رکھتا ہے یہ علاج مردوں میں حالموز کو متوازن کر کے ان کی پراپر نیشنومہ کرتا ہے جس سے مردوں میں بریش پرابلم سے نجات مل جاتی ہے اور ان کے جسم اور چہرے پر بالوں کی گروت بھی نارمل رہتی ہے تاثیر دوخانہ کے علاج مردوں میں سپم کی افسائش کو پوزتی طریقے سے بڑھا آتا ہے اور پہ اولاد افراد کو اولاد کے قابل بناتا ہے تاثیر دوخانہ اولاد کی حصول کے لیے کامیابی کا زامن سمجھے جاتا ہے وہ مرد زراد جن کے سپم نیل ہیں یا ڈیڈ ہیں اس علاج کو لازمی استعمال کریں کیونکہ یہ قدرتی علاج مردوں میں ٹیسٹو سٹران کے لیول کو متوازن کر کے سپم کی کوالٹی اور کوانٹی کو امپروو کرتا ہے تاثیر دوخانہ کا یہ ہرول علاج ہرکانہ کے سائیڈ افیکٹ سے پاک مکمل طور پر قدرتی ہے اور یہ علاج مردوں کی تمام مردانہ صلاحیتوں کو قدرتی طریقے سے بہال کرتا ہے اور مردوں کی بیزائر کو بھی بڑھاتا ہے اس کے علاوہ ہمارا علاج سیمن کو ہر طرح کی انفیکشن سے بچاتا ہے اور مردوں میں سپم مارفولوجی کو بہتر کر کے آپ کی اولاد کو خوش شکل صحت مند اور مکمل خدوقات کے ساتھ جنم دینے میں معامل ہے تاثیر دوخانہ کا ہرول علاج بانچپن کے مکمل خادمے کے لیے نہ صرف پاکستان بلکہ پاکستان سے باہر مکمل بروزے کے ساتھ استعمال کیا جا رہا ہے اگر آپ بھی کسی وجہ سے مردانہ بانچپن کا شکار ہیں پرشان نہ ہو بلکہ آج ہی اپائنمنٹ لے کر تاثیر دوخانہ تشریف لائیں اور مکمل چیک آب کے بعد اپنا علاج شروع کروائیں اب مردوں کو کچھ ضروری احتیاطی تدابیر کے بارے میں بھی بتاتی ہوں جو کہ بہت زیادہ ضروری ہے تمام موسمی فال اور سبڑیاں استعمال کریں تیز میچ مسالے والے کھانوں سے مکمل پرحل کریں پاس پورٹ بیکری پورٹس اور جنک پورٹس کا استعمال تک کر دیں اس کے علاوہ احتیاطی تدابیر میں زیادہ تنگ کپڑے نہ پہنے بلکہ کھولے اور ڈیلڑھالا لباس پہنے تاکہ آپ کی جسن کے تمام عذاب ریلیکس رہیں الکوہل اور ڈرک کا استعمال ہرگز نہ کریں کیونکہ ایسی تمام اشیاں سپم کی افضائش کو کم کر دیتی ہیں یا سپم کو مردہ کر دیتی ہیں زیادہ ہیوی ایکسرسائز سے پرہیز کریں واقس اور ہلکی پھل کی برزش کو اپنا ہمور بنا لیں اس کے متعلق مزید معلومات و رہنمائی کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل ترسیر دعا کھانا وزرٹ کریں اگلے پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ حضر ہوگی تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ